اللہ عز و جل نے رکھا ہے تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ یہ جہیز کو چھوڑ کر جہیز کو دے کر مراست سے اپنی بیٹیوں کو محروم کرنے والوں قرآن کی آیت بے غور کرنا اللہ حق مراست کو کیا کہتا ہے تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ یہ اللہ کی حدود ہے یہ اللہ کی مقرر کردہ حدے ہیں مَمَيُّتِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے صرف داڑی رکھنے میں صرف نماز پڑھنے میں صرف لوزہ رکھنے میں نہیں زندگی کے ایک ایک عمل میں وہ محمدی بنتا جائے وَمَيُّتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جو اللہ کی اطاعت کرے اس کے رسول کی اطاعت کرے يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِ مِن تَحْتِهَ الْأَنْهَار اللہ اس کو ان جنتوں میں ان باغات میں اپنی ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی خالدین فیہا یہ ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے وَدَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اور یہ بڑی عظیم کامیابی ہے یہ وراثت اللہ کا مقرر کرتا حق ہے اپنی بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو حصے محروم کر کے ہندووں کے نقشے قدم پہ چلتے گئے صرف جہیز دے کر ان کو وراثت کے حق سے محروم نہ کیجئے یہ اللہ کی حدود ہے اور اگر نہیں باز آوگے اگر نہیں بانوگے بہنوں اور بیٹیوں کہ یہ حق یہ وراثت کے حصے ان کو نہیں دوگے وَمِنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتْعَدَّ حُدُودَهُ جو اللہ کی اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی حدود کو پامال کرے پھر يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عِذَابٌ مُحِينٌ اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور یہ رسوہ کن عذاب ہوگا رسم جہیز ہندو عسم کی رسوم میں سے ایک رسم ہے جس سے ہندو کنیادان کہتے ہیں کنیادان کہ ہندو اپنی لڑکیوں کو وراست میں شامل نہیں کرتے جس طرح دور جہلیت میں عرب اپنی لڑکیوں کو وراست اور جہداد میں حصہ دار نہیں سمجھتے تھے بلکہ باپ کے مرنے کے بعد کچھ عربوں کے اندر یہ رواج بھی تھا کہ ساری وراست کا حق دار صرف بڑا بیٹا ہے بلکہ وہ اپنی ستیلی ماں کا بھی وارث منتا لا حول ولا خوات اللہ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کا پیغام لے کر اس دنیا میں آئے اور یہ ساری جہلیت کے طور ان کی گردنوں سے طور ڈالے ان کو ان معاشرتی بوجھوں کے نیچے سے نکال دیا لڑکیوں کو وراست سے محروم زمانہ جہلیت بھی کرتا تھا آج کے دور کے اندر ہندوئزم بھی کرتا ہے یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ شریعت عورتوں کے لئے وہ امن کا پیغام لے کر آئے کہ دوبارہ ان کو جائداد میں حق دیا جانے لگا آج عورتیں اسی شریعت محمدی سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا بس نہیں چلتا وہ جیوہ پڑھانے بھی شروع کرتے ہیں ایسے انڈیا کی عورتوں نے نکاح پڑھانا کا شروع کر دیا ہے کچھرے دنوں ہم نے اخبار میں پڑھا تھا کہ ایک بی بی جو خود کسی بندے کی محتاج ہے وہ کسی اور بندے کا نکاح پڑھا آئی تھی عورتیں اس الٹی سمت میں چلی ہیں مردوں کو حکم تھا ٹکنے ننگے کرو مردوں نے اور نیچے کر لیا عورتوں نے اگر تسیل ہی کھر دے تسیل کر لی نہیں ہے انہوں نے پھنچھا رہے پندلیوں ٹکنے کی اٹھا لیوں کر رہے جو حکم مردوں کو تھا وہ عورتیں عمل کر رہے ہیں پونییں لگائی ہوئی ہیں کانوں میں بالییں پہنی ہوئی ہیں انہوں نے وصلی جلدہ کیوئے اور بی بی بانی نہیں جانا اللہ ایسوں کی ڈیمانڈ پوری کر ہی دے رات کو سوئے صبح لڑکی بن کے اٹھے بے غیر دی گی یہ کہتیت اللہ نے مرد بنایا ان کو مرد بننا اچھا نہیں لگتا پوری کوشش میں لگے ہوئے ہیں کسی طرح ہمیں کوئی پہچان کر باجی جان کہہ کر پخاطب کرے تو ان کا ایک کلو خون بڑھ جاتا ہے اور اگر بھائی کہے کہ انہوں پتہ لگ گیا کہ میں اوہ نہیں جو میں نے روپ تھا یہ اسلام نہیں ہے یہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے اسلام اللہ کے نبی کی وہ شریعت مسلمانوں کے لیے احسان عظیم ہے اور ان عورتوں کے لیے بھی آزادی کا پیغام ہے یاد کر لیجئے آج اسلام سے بیزار ہونے والی عورتوں کو سنائیے تمہیں اسلام برا لگتا ہے یہ اسلام تھا جس نے تمہیں زمین میں دفن ہونے سے بچایا وگرنا اسلام کے آنے سے پہلے تمہیں دفن کیا جاتا تھا یہ اسلام تھا جنہوں نے تمہیں وراست کی محرومی سے بچایا اور تمہیں وراست میں حصہ دار بنایا یہ اسلام تھا جنہوں نے تمہیں پاؤں کی جوتی سے اٹھایا ماں بہم بیٹی اور بیوی کے حسین القابات سے نبازا آج یہی اسلام برا لگتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبی قرآن اس کی طرح اشارہ کرتا ہے یہ جو رسول ان کے پاس آئے ہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں برائی سے روکتے ہیں ان کے لیے پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں ان کے لیے خبیز تیزوں کو خبیز تیزوں کو کیا کرتے ہیں حرام قرار دیتے ہیں پاکیزہ چیز کو حلال اور خبیز کو حرام ابھی بھی کچھ لوگ سوال کرتے ہیں مولدی صاحب سگرٹ حرام ہے قرآن جو دسوں کتنے لکھیا ہے سگرٹ حرام ہے دیکھاؤں قرآن میں لکھاوا ہو اچھا یہ پانی حلال ہے نا پانی حلال ہے ہم جہاں بیٹے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے اللہ کے گھر کے اندر پانی پیا جا سکتا ہے یا نہیں چائے پی جا سکتی ہے دودھ پیا جا سکتا ہے کیوں یہ ساری چیزیں کیا ہیں طیب ہیں طیبات ہیں پاکیزہ چیزیں ہیں مسجد میں بیٹھ کے سگرٹ پی جا سکتی ہے جی کیوں اگر وہ پاکیزہ ہے اگر وہ طیبات ہے قرآن کیا کہتا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَيِّبَات نبی ان پر پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اگر یہ سگرٹیں پاکیزہ ہیں تو مسجد میں کیوں نہیں پیتے قرآن پڑھتے ہوئے اَلِفْ لَهُمِ الرَّحْمَانِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَانِ الرَّحِمْ مَالِكِ عَمِدِينِ پڑھو قرآن کی پڑھو سوٹے گی بارو اگر یہ طیبات ہیں تو اس کو اللہ نے اور رسول نے حلال کیا ہے اچھا دوسری مثال دیکھے سمجھاؤں اگر یوں سمجھ نہیں آتا یہ پانی کوئی بندہ باتھروم میں جا رہا ہو قبائے حاجت کے لیے اور گیٹ پہ آپ کھڑے ہیں جی بھائی آپ اندر جا رہے ہیں ٹائم زائے نہ کیجئے اندر بیٹھ کے پانی پی لیجئے یہ باتھروم میں پانی پینے کی جگہ سمو سے دو پلیٹ میں رکھ کے چکنی ڈال کے چمچہ لگا کے دیں آپ اندر جا رہے ہیں ٹائم ٹھوڑا ہے ٹرین پکڑنی ہے آپ نہیں اندر بیٹھ کے سمو سے کھا کے بار آ جانا وقت زائے نہ کرو کوئی کرے گا کیوں باتھروم پاک جگہ ہے یا خبیث بولو خبیث جگہ ہے خبیث جگہ پہ پاکیزہ چیز کھائی نہیں جا سکتی پاک جگہ پہ خبیث چیز نہیں کھائی جا سکتی خبیث جگہ پہ پاک چیز نہیں کھائی جا سکتی تو کیا خیال ہے جب باتھروم میں جاتے ہیں بیٹھتے ہی سب سے پہلے جیم میں سے نکال کے باتھروم میں چلتی نہیں چلتی جس کو کہیں موقع نہیں ملتا وہ وہیں پہ موقع لگاتا یہ بھی چلتی ہے اور یہ بھی چلتی ہے اسی سے استنجا کیا اسی ہاتھ سے بنائی ڈبیا کھولی اور یہاں رکھنی اکثر جس کو یہ در ہوتا ہے پکڑے نہ جائیں سگرٹ پیتے پہ پکڑے نہ جائیں وہ چھپ کے باتروم میں دعو مار کے آتے ہیں اللہ کے بندوں یہ نبی کی شان بیان ہو رہی ہے کہ نبی نے پاکیزہ کو حلال کیا اور خبیز کو حرام کیا اگر سگرٹ پاکیزہ ہے تو مسجد میں پیو اور اگر یہ پاکیزہ نہیں ہے خبیز ہے اس کا مطلب ہے اللہ نے اس کو حرام قرار دیا وَيَدْعُ عِنْهُمْ بِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ یہ نبی وہ نبی ہیں جنہوں نے اس امت پہ پڑے ہوئے بوجھ زمانہ جہلیت میں عورتوں کو وراست میں حق دار نہیں سمجھا جاتا تھا اس بوجھ کو اس ذلت کو جو عورتوں پر پڑی ہوئی تھی یہ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اس بوجھ کو اتار دیا اس توک کو توڑ ڈالا جو توک ان لوگوں کے گلے میں ڈال دیا گیا تھا کفار زمانہ جہلیت تھے اپنی لڑکی کو اپنی بیٹی کو اپنی بہن کو وراست سے محروم کر دے آج ہندویزم کے اندر بھی لڑکی کو وراست سے محروم کیا جاتا یہ نبیے قریب ہیں جنہوں نے ان کو وراست میں حق دار قرار دیا ہم نے اس حق کو چھین کر پھر جہیز کی اس ہندوانہ رسم کو اپنایا اور ان کو وراست کے حق سے محروم کیا فَالَّذِينَ آمَنُ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبْعُ النُّونَ الَّذِي اُنزِلَمَا أُولَئِكَهُمُ الْمُفْلِهُونَ دیکھنا چاہتے ہیں کامیاب کون ہوئے کامیاب وہ ہیں جو اللہ کے نبی پر ایمان